افشی نے ایک یقیدہ دسیا آپ نے فرمایا میں تھے بس مصطفیٰد اکھ اللہ کے رب انہیں کمال لیا انہیں جدو سرکار والا وکھیا تے اکھا کملی والیا تُو اے ڈس ہونا تیرا بنون والا کنوں کو سونا ہوئے گا بلال افشی نے کلمہ پڑھا تے مکہ چرولے ہی پھاگے گرامی قدر حضرات امیہ بن خلق تے ابو جار ٹوڑے ٹوڑے آئے عبداللہ بن جدعان کن مسیرہ دیا کتابیں پڑھے ہیں کہ عبداللہ بن جدعان اتنا امیر نسانسی کہ پورے عربے جو سب تو زیادہ غلام ادھ کن سن سب تو زیادہ غلام ادھ سن امیہ آکے کہنے لگا کہ عبداللہ بن جدعان کو جو خوش کر تیرے غلام محمدہ کلمہ پڑھ دینا انہیں پوچھا میرے کیڑے غلام نے کلمہ پڑھے کہنے لگے تیرے کہ غلام حبشی بلال تیرے اونٹ چاردہ انہیں محمدہ کلمہ پڑھ لے یہ بڑی بے نیازی نہ کہنے لگا جیڑا بھی ہے جا کے انہوں مار دے ہو عمیہ تیرے بجال دروازے چا گئے تھے عبداللہ بن جدعان کہنے لگا انہوں مار رہا تو پہلے دکل محمدہ کلمہ چھوڑا لے آجے ادھر بلال حبشی فرما در اونٹ پہ اچھا رہا تھے میں نو کی پتہ میرے نا کی بننوا دی ہے میں نو کی پتہ کی بننوا دی ہے امیہ بلال حبشی دے بالا دو پکڑ کے گھسیڑ کے مکے لے آیا ساری رات میں یا کنڈیا والی سوٹی نل مار دا رہا کنڈے بلا دیاں ہڈیاں نو لکے ٹٹ جان دے نہیں ساری رات میں یا مار دا اگلا دنوں دے غلام مار دے رہے دوسری رات میں یا پیا مار دائے دے بالا دو پکڑ کے جی جوڑا مار کے کن لگا بلال دک محمدہ دامن چھڑنا ہی کے نہیں چھڑنا ہوں ہاں فرما لگے جنا چھڑا کی کریں گا کیا لگا میں تیری جان کر دے مانگا فرما لگے کر دے میری جان کر دے محمدہ ایمان ناریا میں رب دی جان کی کرمی اللہ علاوںnalی بتان کی کریں گا کھڑ دے میری جان کھڑ کا یاد پھڑ دے میری جان کا یا کھے چاکھ پا کے انجوے کے فرما کیا ہوئے اسے نہیں سمجھے میں تو انہوں آسان کر کے سمجھا ہوا آج اینے میرے دائیں بھائیں علمات شریف فرمانے نا جینا تاریخی عرب پڑھی نا پوچھو کہ اے او بیلا سی جد غلام اپنے مالک دی جتی نو توفوی چوچک کے چھامے کردہ تو انہوں مار پہن دیئے کہ مالک دی جتی نو ہاتھ کیوں لگایا اگر کوئی غلام اکھ چکے تو غلام اپنے مالک دی چیرے والویخدہ تو انہوں مار پہن دیئے کہ اکھ کے چکے دیکھئے پر آج تے عجیب ہی بات ہوگئی چودری پہ پوچھتا ہوئے بلال کہ او مارہ تے غریب جی او او بلالہ کھاں چکھا پا کے چندر کیا ہوئے میں تو انہوں ہور صدق کر کے سمجھا دے ماں صاحبِ انیس الجلیس نے لکھیا کہ جدو حضرتِ بلالِ حبشی رضی اللہ ہوتالن ہو ازاد ہوگے نا اکھ کے تے نبی کریم علیہ السلام دی بارگج کے تے آکے ارزگیتی یا رسول اللہ مکہ دی گلیوں چھو بلال بڑا پاک کڑا کڑ کے ٹرد ہے حضور نے فرما بلاؤ بلالو بلالِ حبشی آئے نا کہ میرے کریم علیہ السلام نے سامنے بٹھا کے انہوں نے میرے نبی دی تبلیغ تا انداز کچھ اپنا سی نا ادعو الہ سبیل ربی کبی الحکمت والمعویزت الحسنہ میرے نبی حرکنو حکمت نا سمجھا دے سن تنائی نا سمجھا دے سن مو عزت الحسن اللہ چنگی تقریر کر کے سمجھا دے سن حضور نے بلال اسہ ہم نے بٹھا کے تے حضور نے فرما بلال میں تنو قرآن سنا ہوا انہوں نے بلال عرض کی تھی یا رسول اللہ سناو نا محبوبہ سناو نا اچھا یار میں قرآن پڑھا گوڑی مسجد کری سب کی بلا قرآن پڑھا کوئی عالم دین قرآن پڑھے تھی لطف ہاندھائے کہ جدو قرآن والا آپ پڑھے سبان اللہ بھا جدو قرآن والا آپ قرآن پڑھنا ہوئے گا اس ویلے کیسی لذت ہوئے گی میرے قریم نے فرمایا بلال عالمت انہوں قرآن سناوا عرض کی تھی یار صلی اللہ سناو نا انہوں نے میرے نبی نے قرآن دی آیت پڑھی جب تسی سبحان اللہ کب ہوتے ماں بھی سنا دے وہاں سبحان اللہ اچھا جیڑا بندہ گار سلا کر کے نہیں نہ آیا کہ آج مولوی ٹل لالے میں نہیں بولنا اوہ بندہ سبحان اللہ بولے بھلا ہاتھ نہیں چکنا مت کجھرے کوئی شہید نہ ہو جائے تھوڑا جہاں ہو رہو لا بولو باہر آواز نہیں جانے چاہے آج شیخ پوریوائے نے کوئی مرید کہ دے ما شاء اللہ کسے نکر دو کسے نکر دو ما شاء اللہ پائی جان اکیڑی جگہ جی فروکہ بات ہو ماشاء اللہ تشریف لکے آئے ایک ہی کہن گے آسی صاحب آج تو آڑے کلو مرید کے والے بول لے نہیں سبحان اللہ کہ ان تو آڑی بھی عزت دا معاملہ ہے آج انہیں اچھا پہ بول دیں میں نو پتا ہے مرید کے دن ہی اے بندے باروں آئے نے بھائی کھدرو مرید کے والے اور تسی بھی کوئی شہنو کر کے وہ کھاؤ نہ تھے اچھا بولو سبحان اللہ میں نو نہیں پتا لنگر ہے کے نہیں مگر پکی گالے ماشاء اللہ لو جی لنگر ہے جی ماشاء اللہ مینو پتا ہے نا تو آنو بریانی بڑی پسان دے ماشاء اللہ ماشاء اللہ آوہ میری لنگر کھان والی کھاؤں ماشاء اللہ اچھا جیڑا گھروں بھی کھا کیا یا ہو بھی بولے سبحان اللہ ماشاء اللہ اے جیدی یمین دسیا پترا تو ساری زنگی کھا دا محمد دا صدق ہے خوہ محمد میرے آکا نے فرما بلال اللہ کہندہ وہ عباد الرحمن وہ جیڑے رحمان دے بندے نا جیڑے راپا دے بندے ہوں دے یمشون علل اردی ہاؤنا اس زمین تے بڑی آجزی نہ ٹور دے وَإِدَا خَاتَ بَحُمُ الْجَاهِلُونَ تے جی انہوں رابج کو جاہل چھیڑ دے نا تے وہ لڑائی نہیں کر دے کھالو سلام آ وہ سلام کر کے گدر جان دے میرے نبی نے جدو آئے تے سنائی نا تے بلال پتا کی عرض کر دے جی ٹھیک ہے جی جی رسول اللہ ٹھیک ہے نا میرا دل کر دا میں سائدہ ترجمہ حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ لیکن مرانی تُسی بولو گے سبان اللہ میں نے یقین ہے تو اڑھے تے بہت اچھے لوگ تُسی بولو گے آر بے کری رحمت اللہ اللہ فرما دے عشق جنان دین اے بھائی ہٹی رچے آہاں او تے ٹر دے اپنی ٹرے اے غیران دی گلے او نہیں سنے دے اکانے او نہ دے اے دورے عشق جنان دین اے بھائی ہٹی رچے آہاں او تُر دے اپنی ٹرے غیران دی گلوں نہیں سن دے کانوں نہ دے اے دورے اچھا میرے نبی نے نینہ فرما دے بلال کیا جی ٹھیک ہے یارسول اللہ حضور فرما بلال میں تینے کو ہو رہے تو سناواں عرض جی کہتی جی یارسول اللہ حضور نے فرما اللہ کہندے کے اللہ فرما دا زمین کے اکڑ کے نہ چلو حضور بلال کہتی جی یہ ٹھیک ہے یارسول اللہ دل کو رب نے ٹھیک فرما رہے جی جد حضور نے تبلیغ فرما لینا تو بلال ہمشی ہاتھ جوڑ کے ارز کی تھی کملی والی اگلانتے ساری ہیں ٹھیک نے پر منوں کے وہ فرما رہے ہو سبحان اللہ آجی یارسول اللہ میں کی کی تے نبی پاک نے فرما بلال نہ سنے تو مکے دیگلی ہیں چل آکڑ کے چل لیں حضور انہا فرما تے بلال اتنی کل چیخ گئی ارز کی تھی کملی والی میں غلام میرا آپا غلام میرا دادا غلام میری ماں باندھی میں خاندانی غلام تے حبشیاں در کالا پتر تے میں کی آکڑ نہیں کملی والی آجی میرے بچ آکڑ کے تو آگی یارسول اللہ کولیند والی نے برما بلالوں کی کہیں دیں فلالا کر دیں بلالا کر کے ٹردے بلال اتنی کل گئی ہاتھیں جوڑ کے ارز کی تھی کملی والی آئے یہ سچی پچھنا ہے کہ میں نویا کڑا توں دیتیا میں ارز کی تھی کملی والی میں تے نہ مڑیا چبے کدار جدودہ تیرا عشق کما کے امیر آیا آج مکے دیگلی جگزر جاما کما کدار چودری آکڑ کے گدرے انتروں تیرے عشق دیا بلالا کر بلالا کر بلالا کر اے جھوٹا ہو کیا کر سکھ دیں تو سچا ہو کے بھی آکر سکھ نا سکھ سکھ جنو سمجھائیو بولے بلا سکھ سکھ کدے کدے اکڑنا بھی عبادت ہندہ میں جملہ بول رہے کدی کدی اکڑنا ہوئی نبی کریم آئے نا آج کر مکہ مدینہ تو یہ بات حضور نے فرما صحابہ تھوڑا اکڑ کے چلے آج انجھ حکم ہیں آج زکر پر آج میرے نبی فرما صحابہ اکڑ کے ٹھوڑے آج عزقیت یا رسول اللہ وجہ کی یہ فرما تُسی روزے رکھ رکھ کمزور ہوگئے ہو زرہ آکڑ کے چلے آج کافر اے نا سمجھن کہ مسلمان کمزور نے قابضہ تواف کر دیا ابھی آکڑے آج آج چلے کدی کدی آکڑ نبی عبادت بن جان رہے بلال نے ارض کی تیماز آگ دی نینہ والے منہ آکڑائیں تھوں دی ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ سلم دی دو صحابی بیٹے ایک حضرت بلال ایک حضرت ابو زرگ فاری رضی اللہ اچانا گرمہ گرمی ہوگئی حضرت ابو زرگ فاری رضی اللہ دی لمح چون نکل گیا حضرت بلال نو کہل چھپ کرو کالیا انہ انہ فرما تھے میرے نبی دی تیور بدل گئے حضور علیہ سلام نے جلال آگیا میرے نبی نے فرما بزرگ فاری تیرے بچوں دور جہلی دیا اکڑا نہیں گئی ہوں میرے نبی دی تیور بدل حضرت ابو زرگ فاری دی ہوش اڑ گئے حضرت ابو زرگ لگا کے حضرت بلال فرما دی یار بلال زرہ میرے مو دی اپنا پیر رکھ میری آکڑ توڑ دی وا مدینہ دی تاج کس دی آکڑ توڑ دا ہے کس کملی والا آت آکڑ دا ہے میں دیکھ در بڑیا کرنا وہ حوصل مادے آدھے ودا وے پیار آج زی تگڑیا نو سکھا وے پیار اے نیر گار آدھے جا کے وگا وے پیار جن ارشان رب نے بلا وے کھیا ارشان 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 رب جن جوڑا مارے تھے کہنے لگا بلال فرما کیا ہو کفر کافر دے ہو شڑ گئے کہنے لگا کج نہیں بلال فرما لگے بڑا تو چودری بول کی کہنا چاہ ن امیہ کہہ لگا بس سوال کچھ نہ چاہ انہیں دن ہوگی میں مار رہے میں تھک گیا مار مار رہے تو کدھ ہائے نہیں کی تھی کدھ بائی نہیں کی تھی رویا نہیں کدھ کن لائے نہیں تھی منت نہیں کی تھی کہ میں چھوڑ دیو میں بس انہا پچھ نہ سی کہ بلال درد نہیں ہو دا نوجوان مرید کے والے ان والے حضرت بلال حبشی نے فرما امیہ ذرق قریب ہو اپنے کن نے میری قل سن انہیں کن قریب کی تھی حضرت بلال حبشی کو دیکھ کن جو فرما لگے ہے تو بھئی مانے پر منو امام نلدسی کدھ عشق کی تھی ہے بھئی مانے پر منو امام نلدس کدھ عشق کی تھی وہ میں یہ اٹھ کے کہنے لگا او کی ہوندہ حضرت بلال فرما درے جاؤ چلے تھی پتہ ہونہ ہوندہ جنہیں کی تھا بھو ہے کی تھی نہیں تھی نلو کی پتہ عشق کی بلا دا نا ہے کیا لگا نا دا سنا ہوندہ کی بابا بلے جا دی دبان جے فرمایا عشق کردہ صدا اپنی مردی تکم نا راب خدا نا راب خدا کہ جیتے چاہوے کہ جیتے چاہوے جو قاد آشق دسر نائی کعبہ کہ نا کر بلا بخدا راب 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 علماء اہل سنت علماء اہل سنت سبحان اللہ بلال حفشی رضی اللہ تعالیٰ انہو آپ فرما لگے تو قد اشک کیتا ہی نہیں انہوں کی پتا ہم اشک کیڑی بلا دا نہ آئیں کہنے لگا میں کہ انہوں درد کچھ نہ تو اشک پہ سنانا فرمایا جھلیا دردہ بادنی سینے چھیک پہن دے چھیکاں باج نہیں موتی پر ہوئے جاندے دردی تے اشک ہوندہ ہے تے اشکی تے درد ہوندہ ہے امیہ کہنے لگا کہ میں تنہوں درد کچھ نہ تو اشک سنانا ہے تنہوں درد کیوں نہیں ہوندہ بلال فرما لگے یاد کر جدو تمہیں مارنواستے اے اس طرح کر کے کوڑا اٹھانے تو میں آنکھ بند کر لینا امیہ کہنے لگے کہ میں ہر وار ویخنا تو جدو بھی کوڑا اٹھاویں میں اٹھاماں تھے تو آنکھ بند کر لینا ہے کہہ لگا آخ باندھ کرن دی وجہ کیے ملالی اپ جی برمان لگے دالمہ عشق دے بیڑے دا قانون آنسی کی آخ باندھ کرے سامنے مشروع کی آ جاندائی محبو اکھ باندھ کرے سامنے محبوب آ جاندائی جڑھ بلے طالبہ گھنڈ باندھ کرے سامنے مخلوب آ جاندائی بلال اکھ باندھ کرے سامنے رسول آ جاندائی این لگاتے نو درد کیوں نہیں آدھا فرمایا دالمہ عشق دا قانون یار سامنے آبے اڑے اک پا سے رہ گئے جان نکل جاندائی پتہ لگ دائی یار سولے بھار یار سولے بھار بلے مائے اہلے سنڈر بلے مائے اہلے سنڈر بلے مصطفیٰ سندہ بھار بلے مصطفیٰ سندہ بھار بطی بھار بھار یار سول آپ نے فرمایا یوسف سامنے ہوئے اگلیاں کٹیاں جانتے پتا نہیں پتتا میری آخہ دے سامنے تے میرا محبوب ہوندہ میں نو تیری ماردہ کی پتا ہو میں کتابہ دے اندر پڑھے ہیں جنو کربلا دے واقعی تے حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی نے بچیاں نو ایک تھانے دار نے رات نو جیل چو جدو چھوڑ دیتا نا کہ تسی سیزادیوں تے دوڑ جو امام مسلم بن عقیل دے بیٹے ہو او جڑا تھانے دار سی جدو صبح پکڑے آگیا تھے انو کوڑے لگ رہے تھے کسے انو دی سفارش کی تھی کہ انو نہ مارو انہیں آکھیں میری سفارش نہ کر انو ہر کوڑے دے بدلے محمد دی زیارت پر موڑی وہ جڑا نبی دی نسل باستے کوڑے کھاوے انو نبی دی زیارت ہوئے تے جڑا نبی لی کھاوے انو بھی تے سرکاہ دی زیارت انو دی ہوئے گی آپ نے فرما میرے سامنے میرا کملی والا اندھا منو تیرے کوڑے ہندی کی خبر ہوئے کافر مار دے رہے نوجوانوں بیسے میں بچ پاں تو ایک گل سوچ دا ہوں دا سا کہ مار تے ابو جال نو پہنے چاہی دی سی مار تے ابو لہ بن قطبہ اطیبہ شہبہ فیرون نمرود شداد حمان نو پہنے چاہی دی سی مگر حیرتی گالے کے جنہ نے اکھیا انا ربکم العالی میں وڈا راپا جنہ خدای دے دعوے کے تے انہ انو تے ربن بادشائی آتا کے دیا تے آج نے عشق دے نازک جے بندے سان ابراہیم خلیل اللہ رضی اللہ عنہ حضرت زکریہ رضی اللہ عنہ آج نے حضرت بلال حفشی ورگ انہ انو کسے نو سوری تے چڑھا دیتا کسے نو آگوئی تے سٹا دیتا کسے دے آرے دے ہٹھا لے آکے ٹکڑے ٹکڑے کرا دیتے کسے نو مارا پہیاں پہدیاں نے ارض کی تی یا اللہ آج نے عشق دے نازک جے بندے سان انہ انو ماراں تے آج نے تیرے دشمن سا جنا تیری خدای دے دعوے کی تے یا اللہ انہ انو تتا جا تک تے بادشائی آتا تے دیا میری باد سمجھ نہیں سی آن بھی میں نے کسے صوفی نے سمجھ آیا انہیں درسیا کہ آج اگلا دور ہوندہ سی نا تے برطن مٹی دے ہوندے سان تے مائی وڈیری نے جدو برطن خرید دے بزار جانا نا تے مائی نے کو برطن لینا کنالی کوئی تباک کوئی پیالا کوئی ہانڈی خرید نہیں نا تے اپنی تلی دیو تے پانڈا راکے نا تے مائی نے ایسرا ٹھوکے وجا کے چیک کرنا یہ آواز کھنک دی آنی تے خرید لینا کہ پانڈا پکا ہے تے جے پلی آواز آنی نا تے دکاندار نو واپس کر کے کہنا کہ پانڈا کچھا ہے نو پٹھی جہور پکاؤ بابا جی کہہ لگے کہ ایسی صاحب کچھا پانڈا تے مائی نہیں خرید دی انسان بھی جدو عشق دی منڈی چاہیے ویچاہ نا وکہ ناؤں دا نا پھر یار بھی ٹھوکے وجاہ کے ویخ دے کہ دیرے کچھا ہی تے نہیں آگیا پھر سائن بھی ٹھوکے وجاہ کے خرید دینے کہ دیرے کچھا ہی تے نہیں آگیا ایدھی گمادی حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ نے فرمائی نوجوان منو فرماشہ کر رہے نہ کہ آب بھی سناؤ آب بھی سناؤ آب بھی سناؤ اے سارا کچھ میں ہی سننایا ہیں میں سنا سک Attorney منو یاد بھی ہے مگر بھئی میں جو سنارے ہیں سچی دست ہوئی در لطف نہیں میں تو توڑے اشتحار دے مطابق عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم دہ انوان ترطیب دیتا ہے بھئی ورنہ منو پہلے دن دے جو جو کہن دے میں سنا کے چلا جان دا الحمدرین مجھے پوچھا دی اے چھڑ دے یہ کہن دیو تو میں چھڑ دے نا بھائی اگر انتظامی ہے دی مرضی ہے تی آر پہ کھڑی میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرما دے لکھاؤں دیر بھائی لکھاؤں دیر بیرینو لگ دے کچھ کچھ ہی جھڑ جان دے پر جیڑ نال پکن محمد اوہی اوہی روڑ کھان دے اے جیڑ نال پکن محمد پھر اوہی اوہی روڑ کھان دے حضرت خاجہ سلیمان تاؤں سوی رحمت اللہ علیہ آتاؤں سا شریف دے گلی سے جا رہے تھے چھوٹے چھوٹے بچے بیری دے درخت رو پتھر دے روڑے پہ مار دے کھ پتھر خاجہ سلیمان تاؤں سوی دے متھے تھے جا لگیا خون نکلیا ماریے تھے ہو بیر سوڑ دی خاجہ چیخ مار کے بے ہوش ہوگی حضرت خاجہ سلیمان تونسویر احمد اللہ لے اٹھے تھے آپ نے بکھا بچہ دوڑ دا جاری ہے دوڑ کے جا کے انہوں پکڑ کے سینے نہ لگایا ایک کوئی نگاہ کی تھی تھی بچے دیاں ولایت دیاں ساریاں منزلیں تیہ کر آکے فرمان لگے وہ بیری نو روڑا ماریے تے بیری بیر دن دیئے ولی نو روڑا ماریے ولی کجھ نہیں دیندہ جیڑے نال پکڑ محمد اوی اوی روڑے کھان دے مارا پکڑ انو پین دیئے کچھ انو بھی کسے دن آرے آرے مارا پکڑ پھان نو پین دیئے لکھا بیر بیری نو لگ دے کجھ کچھ انو چڑ جان دے پر جیڑے نال پکڑ محمد اوی اوی روڑے کھان دے مار پکڑ انو پین دیئے ملالے حفظی رضی اللہ تعالیٰ انوہوی جدو عشق دی پٹھی چھ پک پک کے پک پک کے مارا کھا کھا کے پک گئے نا ادھر اکتہ نبی کریم علیہ السلام صحابہ چھ بیٹھے تھے حضور نے فرما کوئی ہوئے جیڑا میرا بلال ہی خرید لگے عشق دی دنیا دا امام اول حضرت سے ابو بکر صدیق فرما دے میں نے خیال آیا ابو بکر انہیں غلام اپنی مرضی دے خرید نہیں ہے کہ یاردی مرضی دے بھی خرید لگے چھپ کے نا لٹ کے بعد نکلن لگے دروازے چکے تھے حضور فرما دے پہنچ جیڑا بلال خریدن جاوے نا وہ میرا حصہ لئی جاوے صدیق اکبر مڑ کے دل چکھانے لگے کملی والے حصہ کی لیکے جاوہ سونے ماں بھی تیرہ ہی ہے میرا مال بھی تیرہ ہی ہے سارا کو جتے ہے ہی تیرہ سونے حضرت صدیق اکبر جدو مکہ دی گلی چاہیتے مکہ دی گلی بھی چاہو کے چومیہ حضرت بلالوں پہ مارے مار مار کے تی خون علود چہ رہے حضرت بلال حفشیدہ کہ یہ ماندہ پتھر بلال دے سینے تے رکھے کے ہلے بھی نہ جیڑا گدر دو دے ہاتھے چھو آندا وہ بلال دو مذہبی فریضہ سمجھ کے مار کے گدر جاندہ اوکہ اندرے ساڑے بطان دا دشمن ہے جو دل کردہ مار کے گدر جاندرے بلال بے ہوشنے لوگ مار رہے ہیں لوگ کو ٹھینٹے چڑھ کے تماشا دیکھ رہے ہیں حضرت سیدی کے اکبر رضی اللہ تعالی نے قریب تے گدرے تے فرما لگے امیہ کیوں ظالمہ مارنا اس غلیب نے ترقی بگاڑے امیہ بڑے غصے نہ کہنے لگا کہ ایڈا دکھ لگ دے تے خرید رہے آپ نے فرما بول لی بول گرما گرمی ہوگے لوگ کٹھے ہوگے بزار دے اندر آپ نے فرما بول لی بول انہوں میں یہاں نو خیال آیا کہ میں تے بلال نو بچنا ہی نہیں میں تے انہوں مار مار کے مارنا چاہنا کہ جو کے جو مار دیما دوسرے غلام در کے محمد تکل بانا پڑا انہوں نو خیال آیا کہ میں اپنے لبا جو کہہ بیٹھاں کہ بول لی بول سوچی پہ گیا کہ ہووے نا تے میں بولی یہ بھی کچھ بولاں کہ ابو بکر خرید دینا سوچ کے کہہ لگا ابو بکر جو بلال نو خرید نہیں تے ایک ہزار دینار لگ دے ابو بلال دی بہت بڑی بولی سو بلال حبشی فرما دے میں انہوں پیٹھاں تے بکریاں چکھلار کے ویچ دے سا جیڑا مل بکری دا لگ دا سی اوہی میرا لگ دا سی انسان سمجھ دے نہیں تے قیمت بھی انسان ہماری نہیں لگا امیہ بہت سوچ کے کہہ لگا جو خرید نہیں تے ہزار درم یا دینار لگ دے یا اشرفیاں لگ دی ہیں وہاں صدیق میں تیری عظمت و صدق جامعہ عشق حضرت ابو بکر صدیق نے ہزار دی تھیلی امیہ دی تلی تے رکھی اوہ تحران رہ گیا کہا جو بلال دی ڈم میں گا کنے ہو گیا میں ہزار مگیا تے ہزار ہی مل گیا کافر سی نا مکر گیا کہنے لگا میں غلطی لگی پولیت کھلا گیا جی میں دو ہزار کہنے سن صدیق اکبر نے دوسرے ہزار دی تھیلی بھی دی تلی تے رکھا لیتے کہنے لگا جو سعودہ پکا نہیں ہویا میں سنے ہیں ابو بکر تیر کو لوگی کو غلامی جدہ نام نستاس اوہ عرب دا بڑا مشہور غلام سی بڑا خوبصورت غلام سی بڑا کالی گرسی اپنے مالکنوں روزانہ بڑے پیسے کما کے زندہ سی امیہ کہنے لگا اوہ بھی منو دے دے ابو بکر صدیق نے فرما جا اوہ بھی تیرا امیہ کہنے لگا دے بیوی فرما جا اوہ بھی تیری غلامہ امیہ کہنے لگا دے بچے فرما جا اوہ بھی تیرے غلامہ بزار دے لوگ امیہ نو کہنے لگے حیاء کر سعودہ کر کے مکر میں دے بلال ابو بکر نو امیہ تو گلنا بنی کے کہنے لگا جا ابو بکر بلال نو لے جا نوجوانو حضرت صدیق کی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہو نے تھکا مار کے بلال دے سینے تو کئی مندہ پتھر ہٹایا دامن پکر کے فرما لگے اٹھ بلال تیری خریدار آئے نہیں اٹھ بلال خریدار آئے نہیں بلال اٹھتے نہیں اٹھے آئی نہ جاوے سیدنا صدیق اکبر نے اپنے کندہ دو تے بلال دا بازو رکھا تھے بلال نو لے کے جدو دکٹورن لگے نا تے بلال اپنے لبا چھو بولے تے کہنا گے جی کنے دا خریدیا جا بلال دو خیال آئے رہے میں کل کسے دا غلام سان جو کسے دا غلامہ کرنی تے غلامی ہوئی ہیں تے بلال پوچھا دی رہے نہیں جی کنے دا خریدیا جا سیدیق اکبر نے روکے جدو بولی دا سینا تے بلال دی چیخ نکل گی تے روکے فرما لگے اوگن ہار کو چجی کو جی میں نکمی نت نکاری پر سانیاں مل خریدی سیوتے کے قیمت باری آہا بلال لے کے سیدیق اکبر جا رہے سارے مکہ والے ویکھ رہے جو بلال ویکھ گیا آج سانیاں خرید لیا اچانک امیہ آواز دیکھیں کہہ لگا ابو بکر ذرا ٹھہر میری بات سن ابو بکر نے مڑ کے فرمایا جی امیہ کہنے لگا میں تھے سنیاں سی تو عرب دا بڑا سیانہ تاج رہے پر آج تے بڑے گھاٹے دا سودا کی تے ابو بکر صدیق فرما لگے کیوں ہیں کہنے لگا اے بلال اے کال رنگ دا حب سی انہوں تے مکوڈیاں دے پاپ یہ چاہتے خرید دے کوئی نہیں ہزاران دا خرید کے لئے چلے ہیں ایتھ ایڈا مہنگا نہیں آج تے بڑے گھاٹے دا سودا کی تے یہ تے کسے کامدہ ہی نہیں مڑ کے فرما لگے تیرے نہیں کامدہ میرے بڑے کامدہ ہے میرے بڑے کامدہ ہے امیہ کہنے لگا میں کھوڈیاں دے پاپ یہ چاہتے خرید دا کوئی نہیں آج بڑے گھاٹے دا سودا کی تے صدیق کے اکبر مڑ کے فرما لگے او ظالمہ عشق ویچی یار دی پسند ویچھی جاندی آئی میں اے دا جوالی میں یار دے جمال ویکھے آئی فرمایا ظالمہ کٹے دا میں نے تو سودا کر لیا آئی آپ نے فرمایا اے بلال میرے یار نو پسند آگیا آئی دو ہزاراں دی گل کرنے آج کدھے رون تے پارستی بادشاہی مگڑوں میں بلال دے کدھما توار کے سوٹ دینی سی فرمایا جا یہ ظالمہ اے دے گھاٹے دا سودا کی تائی اے دا میں گا بلال دو ہزار دا ویچھ دی تائی فرمایا ربیں کابادی کسا میں انہوں خریدن واسے آج کدھے میں نو وکنا پہندہ آپ وک جانا اسی بلال خریدن سبحان اللہ سبحان اللہ اکھے بھاٹے دے سودا کرلئے تو ہم آزان آری ہیں ارزان خریدن سستا ہی لالی آئی سستا ہی لالی آئی سستا ہی لالی آئی بلال نو لے کے ابو بکر جدو نبی کریم دی بارگج پہنچے نا تھی اے 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 ایس طرح دروازہ کھلے آتے سامنے میرے نبی بیٹھے حضورتی نگاہ بلال دے چہرے تفہی نبیاں دا امام اٹھ کے کھڑا ہو گیا سرکار تیز تیز قدم چل کے گئے تھے ہون ویخ بلال دے نصیب ایک آبازو صدیق دے موڑیاں تے دوسرا میرے نبی نے اپنے موڑیاں دے اے 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 بلال جڑا آجے کوڑیاں دے پاپیاں بکر آسی لے آکے میرے نبی نے بلالوں اپنے سامنے بٹھایا تے بلال دے نگاہوان نیمیا تے بلال رو ہی جا رہے اتھ رو انجھ ڈک دے جمیں تصویح چود دانیں ڈک دے بلال لے اب شی رو رہے میرے نبی نے ٹھوڑی دے نیچے ہاتھ رکھے فرما بلال اکھ اٹھا کے میرے بلو ویخنا بلال دے چیخ نکل گئی از کہتی سونے آسا غلامہ کدے مالکہ دے چہرے نہیں ویکھے اسی نگامہ اٹھا کے ویکھئے تے مار بڑی پہن دیئے نبی کریم نے فرما بلال لے گامہ اٹھا کے جیا کر دنیا دار دا غلام نہیں بنیا ہون خدا دے یار دا غلام بنیا ہون نگامہ جھکا کے نہیں ہون نگامہ اٹھا کے جیا کر صحابہ نبی کریم نے فرما بڑی ہیں ہماراں کھا کے آئے ہیں تے بلال تے نو انعام نہ دے وہاں صحابہ نبی کریم دے چہرے والویکھیا کملی والا جو بلال نو کی انعام دے گا کہو لیاں تے والی نے فرمایا سارے نبیان دو پہلے میں جنن چھ جاو گا ساری اوم تھا دو پہلے میری امت جنن چھ جائے گی فرمایا بلال تا انعام بے اے میرے تُو پہلے جنن چھ جاو گا اے میری امت جنن چھ جاو گا اے میری امت جنن چھ جاو گا اے میری امت جنن چھ جاو گا بس پھر مصطفیٰ دے قدمہ چاہے میرے نبی نے بلال حفشی دی ڈیوٹی لگا دیتی کہ بلال ہون آزان پڑیا کرے گا میرے نبی دا معزن انہیں پہلے دن جدو کنہ جنگلیاں لے کے آزان پڑی تے او دی آباؤں جدو پہاڑا نہ ٹکرا کے فرشتہ اندر کنہ چھ پہی تے فرشتہ نو بجد ہی آ گیا اللہ نے فرمایا فرشتہ کٹھے ہو جائے فرشتہ کٹھے ہوئے تھے رب نے فرمایا آکھ ہے حسینہ ایک دن آواز یہ دی ہوئے گی نغمہ میرا ہوئے گا پھر جگ بھی سوڑے گا انہیں پھر ازان پڑھنی حضرت داتا علی حجوانی رحمت اللہ علیہ کشف المحیوب جو فرما دے نہیں ایڈی مٹھی ازان پڑھ دائے ایڈی مٹھی ازان پڑھ دائے کہ جدو نبی کریم سفر تو تھک کے مدینہ آن دے نا تے مدینہ شریف آکے نبی کریم نے فرمانا ارحنا یا بلال بسلا بلال ازان پڑھ محمد دی تھکاوٹ تر جاؤے ایڈی مٹھی ازان پڑھ دا میرے نبی دی تھکاوٹ ہی ہوتا دے پھر او دی ازان دے چرچے ارشان تے بینے تے فرشان تے بینے نبی پاک ایک غزوہ تو واپس آرے تے کافران دے مکہ دے قریب تو گذریں تے کافران دے نکنکے بچے چھوٹے چھوٹے بچے نا اونٹ تے بکریاں چاہ رہے مسلمانا والا ویسکی نا تے کافران دے بچے اکننا چونگلیاں لے کے تے ازان پڑھا لے پھر نکلان اٹھا رہے نبی کریم سباری تو اترے تے ایک بچے دے قریب جا کے نا حضور نے بچے نو پڑھ کے سیننے نا لگا کہ متہ چمکے فرمایا ازان سنا صحابہ نے حیران ہو کے رضی کی تی انہیں بچے ازان پڑھ رہے انہیں کو بہت ہی ازان پڑھئے انہوں بڑا پیار کر دے حضور نے فرمایا صحابہ غور نہیں کی تائی دی آواز میرے بلال لن بڑی ملے دی ہے اے اوہی بچہ جڑا وڈا ہو کے نبی کریم دے صحابی حضرت ابو مخضورہ رضی اللہ تعالیٰ نہ بنے اے اوہی صحابی جدے سرد والا پیران تک لمبے سن تے کسے پوچھے لمبے والا کیوں رکھے نہیں تے فرمانا بچ پنچ کھیڑ رہا سا تے سرکار گزرے تھے میرے صحابی پیار دے کے گزر گئے میں ساری عمر والی نہیں کٹائے جنہوں محمد حضرت اے اوہی بچہ ہے جیڑا بڑا ہو کے موزن رسول بنیا اے بھی ازان پڑھ دے سن اے بلال دی آواز پڑھ گے سن تے انہوں فتح مکہ تو بعد نبی کریم نے فرمایا تو مکہ چاہ دان پڑھیا کر تے بلال تو مدینہ ازان پڑھیا کر کملی والے اکھے ہو فرمایا میرا جی کردہ میں نو مکہ ہوئی بلال دی آواز آوے میں نو مدینہ ہوئی بلال دی آواز آوے اے دے مٹھی پھر بلال لے آدانہ پڑھیا اے دیاں مٹھیاں حتی مکہ دے ہارے جدو نبی نے فرمایا چڑھ جا کعبے دی چھاتے تے آزان پڑھ دس آزار صحابہ تے مکہ دے چودری تے کافر کھڑے حضور فرما چڑھ کعبے دی چھاتو تے ہے کیسے دی جورت کعبے تے چڑھ جاوے پر میرے نبی فرما بلال چڑھ جا کعبے دی چھاتو تے نرائے دکبیر نرائے دکبیر نرائے رسالت نرائے حیدری چڑھ جا بلال کعبے دی چھاتے چڑھ کے آزان پڑھ بلال روح لگتے جرز کی تی کملی والے مکہ دے چودری کھڑے لے تھے میں نہ چودرییاں تو اچھاک کے میں ہو جاؤں ایمینو خلید دے بھی رہے تھے ویچ دے بھی رہے فرما بلال کعبے دی چھاتے چڑھ میں دنیا دے چودری ہنو ایتے دسنا چالنا او دنیا دے چودری تو اڈے نل محمد دے کمیان دے مقام باوتا آج ہے ایتو آڈے قریبی شرق پور شریف آدھ رہتے ہیں مین شیر محمد شرق پوری رحمت اللہ مین شیر نبالی آپ تو کسی نے پوچھا سی حضور چودری کنو کہن دے آپ نے فرمایا چودری دو ہوندے نے حضور کیڑے فرمایا ایک ہوندہ جدہ کل مربے ہون چودری او زمین ہوئے چودری مال ہوئے چودری ڈنگر ہون ڈیرے ہون چودری ہوندہ ہے حضور دوسرا چودری کیڑا ہوندہ ہے فرمایا مال تے مربیاں والا چودری مرجے چودر مک جاندی محمد دا کمی بن کے مرجا کبر چو بھی چودر دو دی رہا ہے اصل چودری ہوندے جدہ مصطفہ دے فقیر ہوندے چھے جاؤ رات اس ویلے بھی جا کے داتا لی ہجویری دے دربارتے بھی پہنو پتہ نہ بھی جہے چودری کیڑے ہوندے اور داتا صاحب نے ایک دن بھی تختے بیا کے بادشاہی نہیں کیتی پر جڑا بادشاہ بن دے نو داتا دے قدمہ چہازری ضرور دیندہ ہے چودری مصطفہ دے فقیر ہوندے نا یہ تو بادشاہیاں تقسیم ہو بھی گئن میرے نبی فرما بلال چڑ جا کابی دی چھاتو تے ان بلال اے 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 ایس طرح کر کے چھلانگ لگے اندھ نے کابی تے چڑ دینے پر چھاتو اچھا تے قد نہیں ہوا مڑ کے اے 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 انج نبی والا بکھا نبی پاک نے فرما کو صحابی میرے بلال دے پیر تھے لکن دے راکے نچڑا دے ہو بلال پھر روپے اے 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 سونے رنگاں والے گورے رنگاں والے اے عربی تے میں کالے رنگ والا ابشی میں تیرے انہ عربی صحابہ دے موڑے ہنتے پیر رکھا میرے نبی فرمایا بلال کسے دے موڑے ہنتے پیر رکھے چڑ جاؤ اور انو والی امت دے مارے تے قریبا نو پتہ چل جے جڑے نیمے اندھ نے محمد آسرا دے کے اچھا کر رہے ان بلال کعبے دے چھتے آکے کرنا چنگلیاں تے ازان پڑ رہے دنیا مسہور ہوگی او دی مسہور کن آباز سنکے او دی آباز تے دوں مکہ دے پہاڑا نہ ٹکرا کے تھر آکے کرنا چلگ دی نا تے لوگ انو فجد ہی آجان دے بلال ازان پڑھی جا رہے پڑھی جا رہے اچانک صحابہ فرما نے خیال آیا ازان تے قابے وال موڑ کر کے پڑھی دیئے تے بلال قابے دے چھتے کڑے تے ایک ادھر موڑ کر کے ازان پڑ دے سبانہ اللہ گھر جا کے ایک واری لادمی بولے ہو جی بھائی میں نو پتہ تُس ہی مست ہوگی ہو پر میں پہلے دسے سی شہر صادی نے آکھا ہے کہ اونٹ مستے آوے نا تے ایک ماندی بجائے دو من پار چکے جاندھا ہے آنو تے چاہی دائش کے رسول دی مستی چوہور بھی چاہو انو سبحان اللہ صحابہ فرما دلے سگور کی تا بلال ازان پڑھی جا رہے آئے اسی بلال دائش کے بے فیاران رہ گئے کھاپے دی چاہتے بلال ازان پڑھی جا رہے آئے پڑھی جا رہے آئے جدر کملی بلا ٹری جا رہے آئے مڑی جا رہے آئے مڑی جا رہے آئے مڑی جا رہے آئے مڑی جا رہے آئے جدر کملی بلا ٹری جا رہے آئے تے بلال سرکار دے چیرے والوے کے ازان پڑھی تے گائناک نو دسیا کے میرا عشقے بے کے در مرشد دائی خانہ کعبہ آج ضروری کریے تقویرہ کا محبوب آم والا چل دوارہ ملیے یاد رکھو عشق رسول کانفرنس